پاکستان میں واقع ایک ایسا شہر ہے جو کہ اس خطے کا ہی نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے پہلے تین قدیم ترین شہروں میں شامل ہے تو غلط نہ ہوگا تاج الدین کی کتاب تاریخ پنجاب جو کہ 1868 میں لکھی گئی اس میں یہ روایت درج ہے کہ توفان نو کے وقت بھی ملتان آباد تھا جی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے پانچویں بڑے اور سنتی شہر ملتان کا لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ملتان کے متعلق کچھ ایسے تاریخی حقائق جو یقیناً آپ کے لیے حیرت و فخر کا باعث ہوں گے ملتان دنیا کے ان چند شہروں میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے جس کا نہ صرف قبل اس تاریخ نام بھی ملتا ہے اور وہ آج تک قائم و دائم بھی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ عزاز دنیا میں صرف ملتان کو حاصل ہے تو بھی غلط نہ ہوگا فقہ الحمدانی میں جو کہ ٹو سیونٹی نائن ہجری میں لکھی گئی تھی ان الفاظ میں نکل کیا گیا ہے اور حدیث میں ہے کہ آدم ہند میں سرندیب پہاڑ پر اتارے گئے ہوا جدہ میں ابلیس میسان میں اور سانپ اسفہان میں یاد رہے کہ ملتان کا سب سے پہلا نام میسان ہی تھا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملتان درائے چناب کے کنارے آباد ایک شہر ہے مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ملتان شروع سے درائے چناب کے گرد آباد نہ تھا بلکہ یہ درائے راوی کے ایک جزیرے پر مشتمل تھا جس کے گرد دریا دونوں طرح سے بہتا تھا اور اس شہر کے دفاع کا باعث بنتا تھا اسی لئے اس شہر کو فتح کرنا بہت مشکل تھا یہی وجہ ہے کہ سکندر آزم جب طاقت کے زوم میں آگے بڑھا تو اس کا جو حال ملتانیوں نے کیا اس کا ذکر ہم آگے کریں گے ہندووں کی سب سے پہلی اقدس اور دنیا کی اولین کتابوں میں سے ایک سمجھے جانے والی کتاب رگ وید بھی ملتان میں لکھی گئی جگرافیائی لحاظ سے ملتان کا محلے وقوع بھی بہت اہمیت کا حامل تھا کہ ایران، فارس، خراسان، روم، افغانستان، ہندو سندھ سے آنے والے تمام کافلوں اور حملہ آبروں کے راستے میں پڑتا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ شہر بہت زیادہ تباہ و برباد ہوا یہاں بہت جنگل لڑی گئی آج تک یہاں موجود ٹیلوں کے نیچے سے باقیات اور ہڈیاں ملتی ہیں اس شہر کو اولیہ کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیہ اور صوفیہ کے مزارات ہیں مشہور مزارات میں حضرت سیدنا یوسف شاہ گردیزی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف سر فیرست ہے آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دیلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ و سال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز حضرت باہدین ذکریہ بی بی نیک دامن حضرت شاہ رکن عالم حضرت منشق علام حسین شہید ملتانی حضرت موسیٰ پاک شہید حضرت سعید احمد سعید قازمی حضرت حافظ محمد جمال حضرت بابا پیران غائب رحمت اللہ علیہ اور بہت سے اولیاء کرام کی مزارات یہاں پر ہیں ملتان شہر کی قدامت کی نشانی قلعہ کونہ ملتان ہی ہے ملتان کا یہ منہدیم قلعہ شہر کے تاریخی مذہبی روحانی اور ثقافتی شکوا کی بھی علامت ہے ملتان کا مرکزی شہر اور قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے جس کے نیچے صدیوں نہیں بلکہ کرنوں کی خاک اور راک ہے یہ شہر اور اس کا محافظ قلعہ صدیوں تک وقت کے ہاتھوں اجڑتا اور بنتا رہا لیکن تاریخ کے کسی بھی اہد میں لوہ زمانے سے اس کا وجود نہ مٹ سکا اور نہ ہی یہ شہر کسی صورت اپنی انفرادیت کھو سکا آج بھی قلعہ کونہ کی بلندی سے نظارگی کی جائے تو تاریخ اس شہر کے قدموں سے لپٹی دکھائی دیتی ہے قدیم اہد میں ملتان کا یہ قلعہ خوجی نکتہ نظر سے خطے کی دفاع کی علامت اور طرز تعمیر کا شاکار تھا پہلے پہل اس کی تعمیر درہ راوی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر ہوئی کہا جاتا ہے کہ ملتان کا یہ قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر کچھی مٹی سے بنا ہوا تھا جب سکندر آزم ملتان آیا تو اس وقت قلعہ کچھی مٹی سے ہی بنا تھا لیکن دفاعی لحاظ سے یہ اس وقت کی ایک مضبوط قلعہ تھا اور سکندر آزم کی فاتح عالم سپاہ بھی اسے آسانی سے فتح نہیں کر سکی تھی سکندر آزم جب ملتان پر حملہ آور ہوا تو درہ راوی دو شاخوں میں تقسیم ہو کر شہر کے اٹکر پہتا تھا اور شہر کا قدرتی محافظ بھی تھا یونانی فوج کیامے کے ساتھ ہی ملتان کی مقامی سپاہ قلعہ میں بند ہو کر بیٹھ گئی تھی سکندر نے قلعہ کا محاصرہ کیا تو ملتانی سپاہ نے تیروں کی بارش کر دی جس سے یونانین بلشکر کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا اسی دوران سکندر ایک سیڑی کے ذریعے قلعہ میں داخل ہو گیا ابھی اس نے قلعہ میں موجود چند لوگوں کو ہی نشانہ بنایا تھا کہ سکندر کو ایک برج سے داغا ہوا ایسا تیر لگا جو اس کی ڈھال کو چیرتا ہوا سینے میں پیوست ہو گیا اپنے بادشاہ کو زخمی دیکھ کر مکدونی سپاہیوں کا جذبہ جنون میں بدل گیا اور ملتان کی سرزمین پر وہ کچھ تو خون ہوا کہ خدا کی پناہ سکندر کی فوج نے قلعہ میں موجود تمام سپاہیوں کو قتل کر کے قلعہ کو آگ لگا دی تھی سکندر اعظم نے فتح ملتان کے بعد دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی اپنا گورنر مقرر کیا لیکن 304 قبل مرسیح میں چندر گھت موریا نے ملتان کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا تو یہاں یونانی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا سکندر اعظم سے لے کر 1848 یعنی 1848 میں ملتان پر برطانوی حملے تک ملتان پر مختلف حدوار میں ہزاروں جنگیں ہوئیں بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکر یہاں اترے کشتگان کی دلدوز چیخیں حملہ آوروں کی خون نالودہ تلواریں اور سرخ آنکھیں آج بھی قلعہ کونہ کے اطراف کھومتی نظر آتی ہیں اس تاریخی قلعہ پر ہزاروں جنگیں ہوئیں سو یہ پورا قلعہ انسانی دھانچوں کا مدفن ہے ہر جنگ کے بعد مقتولوین کی دلاشوں کو گڑوں میں اجتماعی طور پر دفن کیا گیا یہاں قیام پاکستان سے پہلے غاروں اور کھنڈروں سے انسانی دھانچے برامت ہوا کرتے تھے قلعہ ملتان پر پہلی مسجد کی بنیاد محمد بن قاسم نے خود رکھی تھی جسے بعد ازان اس کے نامزد مکردہ کوردن نے مکمل کرایا مہرخین کے مطابق یہ شہر مختلف حدوار میں مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا ہے جس میں میسان، کشب پورا، پرحلات پورا، سنب پورا، ہنس پورا، بھاگ پورا اور مول اسثان شامل ہیں موجودہ نام ملتان بھی مول اسثان ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق شہر کا نام مول اسثان پڑھنے کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں ایک نکتہ نظر کے مطابق اس نام کا تعلق مول یا ملائی قوم سے ہے جو زمانہ قدیم میں یہاں آباد تھی جبکہ دوسرے زیادہ کرینز، کیاس، نکتہ نظر کے مطابق اس نام کی وجہ اس شہر کا ہندووں کا مقدس مقام ہونا ہے جس کی وجہ زمانہ قدیم میں ملتان میں تعمیر کردہ عدیتیہ ناتھ مندر یعنی سورج دیوتا کا مندر بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام مول اسثان یعنی اصل جگہ پڑھا سن سیکرت میں مول کا معنی اصل اور اسثان کے معنی جگہ کے ہیں وجہ چاہے جو بھی ہو مگر یہ بات یقینی ہے کہ ملتان پرانے وقتوں میں ہندوستان کے باشندوں کے معروف مذہبی مراکز میں سے ایک رہا ہے جس کی وجہ یہاں موجود دیوتا، عدیتیہ ناتھ مندر اور پرحالات پوری مندر ہے ہندوستان کے باشندوں میں اپنے خطے کی تاریخ کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا رواج نہ تھا اس لئے ہندو دیو مالاوں میں بیان کردہ روایات کے مطابق اس خطے کی بیشتر تاریخ ہمیں باہر سے آنے والے حملہ آوروں اور سیاحوں کی یاداشوں کی شکل میں میسر ہے ہندو دیو مالا کے مطابق اس شہر کو برہما کے بیٹے کشپ نے آباد کیا اور اس کا نام کشپ پورا تجویز ہوا کشپ نے خدا کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا اور مقامی برشندوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا اس کا بیٹا پرحلات خدا کا ماننے والا تھا اس نے اپنے باپ کے اس اقتان کی مخالفت کی جس پر اس کے باپ نے اسے قتل کرنا چاہا مگر ایسے میں خدا نے اس کی مدد کے لیے شیر کی شکل میں نرسیما دیوتا کو بھیجا جو اچانک نمدار ہوا اور اس نے کشپ کو ہلاک کر دیا پرحلات نے بادشاہ بننے کے بعد اس جگہ پر ایک مندر تعمیر کروایا جہاں نرسیما دیوتا ظاہر ہوا یہ مندر پرحلات مندر کے نام سے جانا جاتا ہے پرحلات کے بیٹے بانا کو شکست دے کر اس کے مخالف سنب نے اس شہر پر قبضہ کیا تو اس کا نام سنب پورا پڑا سنب سورے دیوتا کا پجاری تھا اس نے ملتان میں سورے دیوتا کی عبادت کو فروغ دینے کے لیے ایک شاندار مندر عدیتیا ناثن نامی تیار کروا کر اس میں سورے دیوتا کا بہت نصب کروایا پرحلات مندر ملتان شہر میں نائنٹی نائنٹی ٹو تک موجود رہا یہ قلعہ ملتان میں حضرت باہدین ذکرہ ملتانی کی درگاہ کے ساتھ موجود تھا عبادی سے زمانے کے ساتھ یہ مختلف عدوار میں خستگی کا شکار ہوتا اور دوبارہ تعمیر کیا جاتا رہا ملتان میں سکھوں کے حکومت کے دوران 1810 میں یہ دوبارہ تعمیر کیا گیا تاریخ دانوں کے مطابق ملتان کے ہندو گوردر دیوان بول راج کے خلاف برطانوی حرمے کے دوران انگریز فوج کی جانے سے پھینکے گئے ایک بم سے یہاں پر موجود امارات اور اس مندر کو کافی نقصان پہنچا تھا 1992 میں انڈیا میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں باوری مسجد کی شہادت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران مشتہل حجوم نے اس مندر کی تاریخی امارت کو زمین بوس کر دیا اب اس جگہ پر اس مندر کا بچ رہنے والا ملبعہ ہی اس کی نشانی کی طور پر موجود ہے سورج کی پوجہ کا مذہب قدیم دور میں دنیا کے کئی حصوں میں موجود رہا ہے بلکہ ماہرین مذہب کے نزدیک دنیا کے قدیم دیوتاؤں میں سورج کی پوجہ سب سے زیادہ کی جاتی رہی ہے ملتان میں تعمیر کردہ آدیتیا مندر اور اس میں موجود سورج دیوتا کا بودھ اسی قدیم مذہبی روایت کا مذہر تھا آدیتیا ناثن مندر اور سورج دیوتا کے بودھ کا تذکرہ پانسو سال قبل مسیح میں ملتان سے گزرنے والے یونانی سلال سیکل لیکس کی یاداشتوں میں بھی ملتا ہے اور یونانی سیاہ ایرو ٹوڈس نے بھی اپنی یاداشتوں میں اس مندر کا تذکرہ کیا ہے سکس پارٹی ون اسفی میں چینی سیاہ ہیونگ تسانگ نے اس مندر کی سیر کی اس کے مطابق اس عہد میں مندر ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مندر بن چکا تھا اور روزانہ آزاروں ہندو یاتری دور دراز سے اس مندر میں سورج دیوتا کی پوجہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے یون تسانگ بیان کرتا ہے کہ اس مندر میں موجود مرکزی بوت مکمل سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں کی جگہ دو روبی ہیرے نصب ہیں مندر کے دروازوں اور ستونوں پر ہیرے جوائرات اور سونے چاندی سے نقش و نکار بنائے گئے ہیں اور بوت کے سامنے کئی ہندو داسیاں رکس کرتی ہیں محمد بن قاسم کی فتح کے بعد ملتان اموی سلطنت کا حصہ بنا تو یہ مندر مسلم حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا انہوں نے اس مندر کا سونہ چاندی اور ہیرے جوائرات اور مالے قنیبت میں شامل کر لیے مگر اس کے بوت اور دیگر امارت کو جھنگتو برقرار رہنے دیا مسلمان حکمرانوں کے لیے مندر آمدنی کا اچھا ذریعہ ثابت ہوا بتایا جاتا ہے کہ روزانہ آزاروں کی تعداد میں اس مندر میں آنے والے ہندو یاتریوں پر لگائے گئے ٹیکس کی آمدنی ملتان کے محصول کا تیس فیصد تھی اس کے علاوہ اس مندر نے مسلم حکمرانوں کو سیاسی طور پر بھی فائدہ پہنچایا سندھ سے متصل راج پتانہ کے راج پور راج کان جن کے نزدی کے مندر انتہائی تقدس کا حامل تھا جب بھی مسلمان حکومت پر حملے کا قصد کرتے مسلمانوں کی جانب سے اس مندر کو تباہ کر دی جانے کے ڈر سے ایسا کرنے سے باز رہتے محمد بن قاسم نے اس مندر سے ملحق مسلمانوں کی عبادت کے لیے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی دسویں صدی اسوی کے درمیانی دور میں ملتان اسمائلی شیعوں کی کرامتی شاہ کے قبضے میں آیا تو کرامتی قابضین نے اس مسجد اور اس کے ساتھ موجود عدیتیہ مندر کو ملدن کروا کر اس جگہ پر اسمائلی جماعت خانے تعمیر کروا دیئے گیارویں صدی کے آغاز میں کرامتیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس جماعت خانے کو بھی منہدیم کروا دیا اور اس طرح عدیتیہ نات مندر صرف تاریخ کے سپات میں ملتان کی عظمت رکھتا کی اگر یاد بن پر رہ گیا محمود غزنوی کے بعد غوری مملو اور طولت نے ملتان پر قبضہ کیا اکتوبر 1398 میں تیمور لنگ نے ملتان پر عملہ کیا اور ملتان کو فتح کیا وہ کوئٹہ سے ہوتا ہوا ملتان اور پھر ملتان سے دسمبر 1398 میں دلی جا پہنچا اس کے بعد بہت عرصے تک لنگا ڈائنسٹی ملتان کا دارول حکومت رہی اس کے بعد شیرشاہ سولی، موغل، سکھ، بریٹش اور پھر پاکستان بننے کے بعد ملتان پاکستان میں شامل ہو گیا ملتان کے قدیم دروازوں کے نام یہ ہیں پاک گیٹ، لوہاری گیٹ، دولت گیٹ، ڈلی گیٹ، بور گیٹ اور حرم گیٹ ملتان پاکستان کا پانچاں بڑا شہر ہے اور سنتی لحاظ سے بہت ٹویلٹ شہر ہے یہاں پر پائی جانے وڑی مشہور سوغات میں حافظ کا ملتانی سوڑنا لوہ، حافظ گتل ودود کا سوڑنا لوہ، دیواری کی مٹھائی، دل میر کے پیڑے، حرم گیٹ کی کھیر، لال کرتی کینٹ کا دودھ، لال کرتی کینٹ کی چامپ، نواب بوٹل کا نمکین، پھونی بچ کی مچھلی، ڈال مونگ، گولی والی بوتل اور رشید آباد کا دیسی ناشتہ شامل ہیں